اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بہر و آفیت سے ہوں گے میں مدسر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن آباوٹ اسلام یوٹیوب چینل سورہ فاتحہ کے احتتام کے بعد آج ہم آگاز کریں گے سورہ بکرا سے اس فیڈیو میں ہم سورہ بکرا کا محتصر تعرف پیش کریں گے اور سورہ بکرا کی پہلی بیس آیات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنے منتحب کردہ موضوع کی طرف اس سورت کا نام بکرا اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائیں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامعہ انوانات تجویز نہیں کیا جا سکتے عربی زبان اگرچہ اپنی لوگت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبانے بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکر فراہم نہیں کر سکتے جو ان وسیع مضامین کے لیے جامعہ انوان بن سکتے ہوں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے انوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں اس صورت کو بکرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائیں کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائیں کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول اس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا حتیٰ کہ اس صورت کی ممانیت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی اس میں شامل ہیں حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی صورت کا حاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی صورت میں زم کر دیا گیا شان نازل اس صورت کو سمجھنے کے لئے پہلے اس کا تاریح ہی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی حتی بیشتر مشرقین عرب سے تھا جن کے لئے اسلام کی آواز ایک نائن اور گیرمانوس آواز دی اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینے سے بلکل متصل ہی واقعہ تھی یہ لوگ توہید و رسالت وحی و راہیرت اور ملائکہ کے قائل تھے شرطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو ہدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور اصولا ان کا دین وحی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے لیکن صدیوں کے مسلسل احتاط نے ان کو ان کے اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا ان کی آقاعد میں بہت سے غیر اسلامی اناثر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لئے تورات میں کوئی سنت مجود نہ تھی ان کی عملی زندگی میں بکسرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لئے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا ہوت تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر حلت ملت کر دیا تھا ہدا کا کلام جس حد تک لفظن یا معنی محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسح کر دیا تھا دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محص ایک بے جار ڈانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے ان کے علامہ اور مشائح ان کے سردارانے قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی احلاقی اور عملی حالت بگر گئی تھی اور اپنے اس بگار سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ دکھاتا تو وہ اسے اپنا سب سے برا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اس اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے یہ لوگ حقیقت میں بگرے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بددتوں تحریفوں اور ہدا فراموشی دنیا پرستی کی بدولت احتاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصلنا مسلم تقبول گئے تھے محض یہودی بن کر رہ گئے تھے اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نصر اسرائیل کی آبائی وراست بنا کر رکھ دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدین نے پہنچے تو اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو ان کے اصل دن کی طرف دعوت دیں چنانچہ سورہ بکرہ کے ابتدائی پندرہ سولہ رکوں اسی دعوت پر مشتمل ہیں ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی احلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بیرے ہوئے مذہب و احلاقی نمائی حسوسیت کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو با پہلو پیش کیے گئی ہیں اس سے یہ بعد بلکل آئینے کی طرح واضحہ ہو جاتی ہے کہ ایک بغمبر کی امت کے بیگار کی نویت کیا ہوتی ہے دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے دین حق کی بنیادی اصول کیا ہے اور ہدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے مدینے پہنچ کر مدینے پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داہل ہو چکی تھی مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین کو قبول کرنے والوں کی احلاقی تربیت تک محدود تھا مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پر گئی تو اللہ تعالی نے تمدن معاشرت معاشت قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے اس صورت کے آخری رکو زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں اکثر اتدا ہی میں بیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حس پہ ضرورت بعد میں بیچی جاتی رہی ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داہل ہو چکی تھی ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت ہدھ کفر کے گھر میں ہی دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتی اور جواب میں مسائب اور مظالم کے تحتائم اشک بنتے تھے مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینے میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئی اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا احتصال کر دینے پر اور دوسری طرف تمام عرب اس کا احتصال کر دینے پر طولہ ہوا تھا اب اس مٹھی برجمات کی کامیابی کا نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا احسار بھی اس بات پر تھا کہ اولاں وہ پورے جوش و حروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں وہ محالفین کا برسرے باطل ہونا اس طرح ثابت کر دیں کہ کسی زی اکل انسان کو اس میں شوبانہ رہیں ثالثاً بے حان و ماں ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مضاحمت سے دوجار ہونے کی بنا پر فقر و فقہ اور ہما وقت بے امنی اور بے اتمینانی کی جو حالت ان پر تاری ہو گئی تھی اور جن حطرات میں وہ چاروں طرف سے گیر گئے تھے ان میں وہ ہی راسانہ ہوں بلکہ پورے صبر و صبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عظم میں ذرہ تزلزل نہ آنے دیں رابعین وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مضاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے اور اس بات کی ذرہ پروانہ کریں کہ محالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے ان میں اتنی حمد پیضہ کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائے سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تعمل نہ ہو حالانے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا انصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا انصر تھا اگرچہ نفاق کے ابتدائی اثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمائع ہونے لگے تھے مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو مطریف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لئے تیار نہ تھے کہ اس حق کی حاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیا میں تعلقات کا انکتاہ اور اپنے مصائب اور شدائط کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلے کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے مدینے پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعان اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لئے جماعت مسلمین میں داہل ہو جاتے تھے دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف محالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھیں تاں کہ دونوں طرف کے فائزوں سے مستفید ہو سکیں اور دونوں طرف کے حطرات سے محفوظ رہ سکیں قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اتمینان نہ تھا مگر چونکہ ان کے قبیلے یا ہاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو عمر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور احلاقی پبندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریاں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا سورہ بکرا کے نزول کے وقت ان مختلف قسم کے منافقین کے ظہور کے محس ابتدا تھی اس لیے اللہ تعالی نے ان کی طرف سے اجمالی اشارات فرمائے ہیں بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حقات نمائع ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بات کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بیجی گئیں